سبان الرحیم اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعل آبائی فیہا ذہی ساتم وفی کل سات من سات اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم وذلیلم وائنن حتات اسکنہو ورزکاتو ان وطمتیہو فیہا طویلہ یکاشف القرب ان وجہل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا آب الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ الہ العالمین ذکر اذا قبول فرما آمین دی تکلیف سارا بھائی بلال دے مرہومین دے درجات بلند فرما اس خانوادے جڑا نقصان پس لے دینا ہویا مالک اس خلانوں صبر جمیل نال پور فرما مرہومہ دے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما جتنے بیٹھے ہو حاضر تو رہا کچھ بہت بڑی دعا مانگر لکا کوشش کرے سارے آمین اکھے آمین ہمیشہ ہوا دے جدی دعا نال کوئی غرض ہوئے تک غرض اللہ بندہ ہمیشہ حاضر ہو کے باندہ جدہ حاضر ہوئے وہ مقصد تدید رکھتا ہے سجد کبھے ویکر نال ویسے ہی کوئی عبادت دا وضافہ نہیں ہوتا مالک اسے مومن مومنہ عزدار ماتمین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مین براد روزے دہ زبار نہ ہو دعا ما دی قبولیت واسطے صلوات سارے سارے مندے کافی سارے ہو حقہ پڑھو تو صلوات اچھی پڑھو تاکہ ذکر شروع کیتا جائے سارے جنہیں حیط واجب الہترام صدات و مومنین شیعہ سننی بھائی عزداران امام علی مقام عزیزان علیت صاحبان معرفت اجازت ہے ذکر پاک شروع کیتا جائے دید میں نے جناب سارے ہاں دی میں تو ریدی تا ہی انتظار چاہاں وہ کچھ جوان ساجے کھبے بھی انہیں دیوارج میں متفکر ہیں وہ مینویک ہیں چلو ایک صلوات ایسی بڑھو بھی ہر بندہ حاضر ہوگئے بھائی اتنے ہی وقتیں بھائی نالوادہ وفا ہو گیا اکبر دا بابا بڑا کریم ہے علی اکبر دا پاک بابا بڑا کریم ہے زمانے دی انتہا ہو سکتیے حسین بادشاہ دے کرم دی انتہا نہیں ہو سکتیے بولے ہو جدہ اندر حسین وسطہ ہوئے میں تو زمانے دی گلتو شروع پہ کرنا حسین دے کرم دی انتہا نہیں ہو سکتیے میرے زمانوں حسین کتنا کریم ہے جڑا اپنے آئے دروازے تیز حوالی نو یہ بھی نہیں پرکھ دا بھائی ہے منگن اللہ فرش دا باسی ہے یا آرش دا باسی ہے سمجھائیے میری گل میں کیا آکھیں میرے زہبان نو بھائی یہ منگن اللہ فرشی ہے بھائی دید میرے پاس ہے یا آرشی ہے حسین ارش والی انہوں بھی دےوے تا حسین بڑھ کے حسین فرش والی انہوں بھی دےوے تا حسین بڑھ کے کربلا دی گرم زمین تے حسین آکے حل من ناصرین جن سرنا کے کون ہے جو میری مدد کو آئے فضائل پڑھ رہے ہیں بندہ کگے واد کے پہ آکے حسین ادھروں تو سی آدھے بھی ایسی اختیار ولایت رکھ دیں ادھروں مدد استے بھی بولیں دے حسین فرمائے ظالموں میں مدد استے نہیں بولا رہے ہیں کائنات دی نبض حسین دی مٹھی اچھ پہ چل دیئے میں بار بار نو لکھالے پاسے بھی کہ تاں بولا رہے ہیں کوئی آوے حسین جنت پہنچا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ نہ ہتھان دی خیر ہوئے جناب خیر ہوئے نہ ہتھان دی کوئی گناہ گار آوے حسین بخشے حسین انہوں نجات علی بیڑی تے چاڑے حاضر بیٹھو میرے سامنے لے سہیوان حسین انہوں کشتی نجات تے چاڑے حسین انہوں دا وسیلہ بناوے کہ خدا کے سامنے سرخرو ہو جائے میرے پر لکھے سہیوان تُسی آج دے دورت تُسی اندازہ لالو تُسی تھاؤں مجلسی چا اندازہ لالو حسین کتنا کریم ہے اپنا تے میں اپنا تُسی اپنا اتھوں باہر کھلو کے اچھو کے چاہ کے نا بھرگاہ دے باہر کھلو کے اگر گریبان دا بٹن کھول کے اندر وے کھئے نا تے اندر اللہ انسان گناہنالپور نظر آوے اتھے دروازے تے کھلو کے اگر تُس اپنے آپ دا محاسبہ کریں تے تُس اندر اللہ انسان نا اندر اللہ بندہ گناہنالپور نظر آوے گناہ تیرے اتنے کہ اکبر دا بابہ تنو اپنی جاگیری چھتھوں قدم نہ رکھن دے وے اتھوں مومن سوچ دائے میں کتنا گناہ گا رہا میں کدے ویساں تو ممبر سالونی تو سالونی دا بیٹا حسین ابن علی کربلا دی زمین تباہ کے پیاد تُو میرے ذکر چاہ جے میں تین اولیل ازم نبیان اللہ بیٹھاما میں بطول دا پتہ رہی ناسا اے ہاتھ مولا دے زرین علماء سوے جنب لہا دے ہاتھ حسین ہی دائے حقیدہ بول دے بندے تا بول دے نہیں میرے صاحبان اور حسین مہمان نواز بھی بہت بڑا ہے حسین جیسا مہمان نواز تو انہوں نظر ہی کوئی نہ آسے بھئی تُو سی کسے وڈیرے دے دیرے تا چلے جاؤ تو تُو سی باہر آ کے زمانے ندست ہوگے کہ بھئی ایک ایسا بندہ ہے جس میری چیف منسٹر نال ملاقات کرائی ہے ایک ایسا بندہ ہے جس میری وزیر آزم نال ملاقات کروائی ہے ایک ایسا بندہ ہے تے زمان انہوں دست دائے حسین میری نبیان نال ملاقات کروائی ہے ہائے ہائے حسین میری ولیان نال ملاقات کروائی ہے خدا تو انہوں نے اس کے برکت ادا فرمائے حسین کیسا میں زبان ہے میرے پڑھے لئے کس آئیوان دنیا دا جڑے دو بڑے اجتماعات ہوں دن نا اوہے کون دا دازل حج عید اللہ دا گھر بندے ہوں دین سوا کروڑ یا ڈڈ کرو تو اسی ویکسوں میرے پاسے نا تو میں اگلی گل کرس ہی نا کیونکہ میں حج دا زاکر بھی نہیں تو پہلی مجلس بھی نہیں میں جناب دے چہرے پڑھ کے ٹرو رہے ہیں دازل حج عید اللہ دا قربانی علید بھائی قربانی علید گوشت علید نبی دی یاد علید اہوی مسلمان دی آپڑی مرضی ہے جرہ چار ہزار سال پہلے گزرے اوہ دا دنبا یاد ہے جرہ چوتہ سو سال پہلے گزرے اوہ دا گھوڑا بھولی بیٹھا اہوی اپنی عزت علیگہ لے اہوی اپنی فکر علیگہ لے اتھے سوا کروڑ یا ڈڈ کروڑ بندہ بولو تاوی میں حق آکھن لگا تو اسی نہ بولو تاوی میں حق آکھن لگا میرے جوانوں اتھے جانا ملدہ رانا ملدہ آٹا ملدہ چینی ملدی پتی ملدی بستر ملدہ زمزم ملدہ خجور ملدی بندے کتنے سوا کروڑ یا ڈڈ کروڑ ست کروڑ بندہ یومیں اربعین وی سفر اس دن جڑا پچھلے دن آن گزریا حسین دے کولائی اور مسلمان میں ان کو یک بچہ وے کھا جڑا داوے میں آٹا ملدہ لیا میں پانی ملدہ لیا میں خجور ملدی لیا ہاتھ اٹھے نا ہاتھ اس دا اٹھے جنو حسین ڈے بھوئے تو خیرات لہمڈ دے واقعی کسی دے ہاتھ اور زبان دی ضرورت نہیں میرے صاحبان کوئی بولیا کوئی نہ بولیا اگلی گلتے خان جی کوئی نہ بولیا میں جت ہوں دے ویسا اکبر دے باب انہوں شکایت کردہ ویسا گل تیری مہمان نوازی دی کیتی ہے تیرے مومن بولیا کیوں نہیں مسلمان سات کروڑ بندہ ایک ملک دنائی ایک مذہب دنائی ایک رنگ دنائی ایک فرقے دنائی ایک طبقے دنائی ایک خطے دنائی ایک سوچ دنائی ایک علاقے دنائی انہوں دے چہرے ہو ران قد ہو ران لباس ہو ران عقیدے ہو ران مذہب ہو ران لیکن عقیدے دی سر بلندی تے ضمیر تے پرچم حسین دا انہوں دے مبارس دنہ حسین انہوں دے عقیدے دے جماندہ نام حسینہ جہاں سات کروڑ بندہ حسین کل گیا تو حسین بھی میزمانی دا حق ادا کیتا پچاسی کلومیٹر طویل لمبا حسین دسترخان لا دیتا جو جو کچھ کھا رہا تھا حسین کے اکبر کی جوتی کے صدقے میں کھا رہا تھا تو پھر میں زمانے نوں کیوں نہ دستا کہ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد اور نبی کے دین پہ حیدر کی دین زندہ باد اور کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جاتا اے تھو مولو اے تھو مولو کربلا تک صدا جائے حیدری اسے بھی کہنا پڑے گا حسین اور جو بھمیں کربلا میں لے دیو فقط حسین نہیں ملتا ہائے ہائے میں گل کر دا ہی ناجت اسی میارے تھے بنا نہ لیں دے اکبر دبابہ میری مدد کری شہنشاہ ولایت میری مدد کری کتاب دینا وہی کامل اس زیارات اسی تیرے چھمہ امام دا فرمان لکھ ہوئے مولو فرمایا صرف حسین نہیں ملتے ہائے اکبر دبابہ جڑا بولے میں دعا کرنے ہاں اس حصال تیرے روزے دی جالی لجا ہتھ لاوے چھمہ امام پہا فرمائے دا ہے منزارہ مرکہ دل حسین فل کربلا فقط زار اللہ ہو علیل عرش کہ جس نے میرے دادا حسین کی کربلا میں زیارت کی کہ گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت اب آدھرو خدا کی زیارت کی چورو میں مذہب تھوڑا کرنا جلدی اگلی مجلس آمی ڈھیرن پر میں ایک گل اور کر دینا تو آڑا میرا میار ہو رہے بندے پرکنا میار ہو رہے میں جی اتھے آیا اتھے ہوں دا اندھیرہ بندے بھائی نظر نہ آ رہے ہوں دے تو میں آدھا پہلے بتیاں بھالو میں جناب دے چیرے ویکھا اے میرے مجلس جنال ٹرسن یا نہ ٹرسن اگر میں تو انہوں پرکنا ہوئے تو میں آدھا بتیاں بھالو توسی بندے ویکھڑے ہوئے توسی آدھو چراغ جلاو حسین بندے پرکنے ہوئے تو حسین آدھے چراغ بجھاؤ ہاں چراغ بجھاؤ چراغ بجھاؤ اور چراغ بجھا کے حسین آدھن ذرا اب چراغ جلاو جلان تو پہلے بجھا کے حسین نے گل کی تھی میں قبر چمہ جناب اختر چنیوٹی دے مٹی دے ذرے ذرے میرا سلام ہے اختر چنیوٹی فرمایا بجھایا اک دیا شاہ نے میرا مولا میری مدد کری بجھایا بجھایا اک دیا شاہ نے بہتر کر دیئے روشن بجھایا اک دیا شاہ نے تو ان سمجھا رہیے میں گئے آخریں بہتر کر دیئے روشن بجھایا اک دیا شاہ نے بہتر کر دیئے روشن اندھیرہ خود پریشان تھا بجھا کیا ہے جلا کیا ہے ہائے اندھیرہ خود پریشان تھا اندھیرہ خود پریشان تھا بجھا کیا ہے جلا کیا ہے میں یادہ درور وین مین اٹھ کے تھے نہیں اگلے سال تک بولے میری اگلی محنت قیمت نہیں بن دی صاحبان حسین خطبہ دیتا ہے اندھیرہ خطبہ حسین فرما کیا رہے ہیں حسین فرمایا او میرے جان نساران اوہ وارثان توحید اوہ محافظان توحید تم یہاں تک آگئے جنت تمہیں مل گئی اب بھی جسے جان بچانی ہے وہ جائے حسین آکیا جنو چراغ بالی غازی چراغ بال تو کوئی بھی نہ گیا میں حیران ہو گیا کوئی گیا کیوں نہ تو حبیب ابن مظاہر تمہیں پوچھیا حبیب جنت مل گئی ہے تو یہ کیوں نہ حبیب آکیا اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا اور عزل کے اندھے کو سب کچھ سجائی دینے لگا میرے حسین کے خیمے سے کیوں کوئی جاتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا اکبر دے بابے حلی اکبر دے پاک تے کریم بابے دید مر اور می دید مر میرے نہائیتی واجب الہترام تو شریف لے ہیں میرے بابت پر سنگز ہیں آپ اور بہتی اچھا اور آلہ عرفہ گفتگون الٹوان محضوظ فرمیزیں مگر میرے باب دید میرے حسین نہائیتی واجب الہترام بہتی پیارے اکبر دے بابے وعدہ مکہ چھوڑن دے ٹائم کیتا آئی حسین واگا روکیا نا حسین ایک گل کی تی کابے نل بئی گل کی تی کابے دے حاجیا نل دید میرے حسین بئی گل کی تی کابے دے تواف کرنے لے حاجیا نل حسین واگ روک کے پچھا مو کر کے کابے نل پیا دیں یاد رکھیں اگر انہوں نے مجھے تمہاری امان میں نہ رہے نے دیا تو پھر میں بھی حسین تو معظمہ ہے میں مولہ بناؤں گا اور جو تمہارے پاس آئے گا اسے ایک حاج کا ثواب ہوگا جو میرے پاس آئے گا اسے ستر قبول کا ثواب ایک گل کر کے حسین ہائی دری ایک گل کر کے نا میرے صاحبان حسین حاجیاں لے پاس رخ پہ رہا تسی بول کتنا سونا بیٹھیوں میں ہور کے داد لے نہیں ہے تسی یہ گل ایتھ ہوں سونا کے ایتھ تک لے جاؤ تو میں سلام کر جاؤں اور میں حوالے کر دیما حسین کریم کتنا ہے میرے صاحبان حسین کریم کتنا ہے حسین لجپال کتنا ہے حسین حاجیاں لے پاس رخ کے فرمایا اگر خدا سے ملنا ہے تو یہاں نہیں وہاں آؤ کہ حسین کربلا میں خدا سے ملاقات کرواتا ہے حسین کربلا میں خدا سے ملاقاتیں کرواتا ہے حسین دے اختیار نو تو کوئی سمجھائی نا تمجھو میرے صاحبان حسین دے تے اختیار نو کوئی سمجھائی نا حسین باچہ کھوڑے طلت یومِ آشور دسویں محرم سامنے ہیں نو لک نو لک سامنے اس ہے کہ حسین بیعت جلالِ قدرت نوار کے اطرت بڑھا کے ظلفکار دی نو گرم زمین دے اندر دبو کے قبضہِ ظلفکار تھے حسین ہاتھ رکھے اٹھ بیٹھا حسین پیشانی تو وال ہٹائے واللیل دیاں ظلفان جدو ہٹ گئی ہیں حسین فرمایا اے کمینی قوم میرے کرم دا نام حر میری یتا دا نام فطرس میرے شباب دا نام عباس اور اگر میں جنگ تے جڑ جاماں تو خدا دے جلال دا دوسرا نام حسین ہے کس سمجھے ہمیں کیگل کر گیا کس سمجھے ہمیں کیگل کر گیا میرے جوانوں حسین ہم بیعت کے مطلع شئی ہیں حضرت فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں مکہ و مناہ کا بیٹا ہوں ہم وارثانِ زمزم ہیں ہم وارثانِ کعبہ ہیں ہائے ہائے اگلی کہل حسین کی تھی حسین فرمایا ہم محافظانِ توحید ہیں تو سوری سے بول پھئے ہو ماں حسین پھر سلامت رکھے مشکل کرتے جو نے بول ہم وارثانِ توحید حسین پھر صدا دیتی حل میں ناظرین سرنا جس مخلوق نے امام اللہ لبائے کا کھیا میں دس ہی نہیں سکتا کیسی کیسی ہے حسین پاسے تو ہاں ہٹائی حسین فرمایا کون حسین کا جبریل تیرا دس ہی پرانا حسین نے کہا کیوں ہی آئے لیماز آجے دیکھا کیوں آئے حسین نے کہا تیری مر رستے ہیں حسین فرمایا میری مدد انا ناصرِ توحید میں توحید مدد کر رہا تو میری مر رستے اگے ودیشی بر حسین نے کہا اگر بیعت نہ کرا تو پھر حسین نے کہا رستے دو ہیں یا تو بیعت کریں یا تو ساردے میں حسین فرمایا اگر ہم نہ چاہیں تو یہ دونوں کام کر لوگے نہ 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 چاہنا میرے پاس ہے اگر ہم نہ چاہیں تو یہ دونوں کام کر لوگے حسین فرمایا جنہوں لڑن دا شوک ہوئے کتاب آدھی حسین اترے حسین نے نیزہ کڑیا زمین کربلا تے برابر خط چھکیا میں دعا کرنا اکبر دبابا جڑا ہاتھ بلند ہوئے کدے کسے کمینے دمہ اتاج نہ ہوئے شجاعتل حسین نہیں آتے جڑا بولے اے تھوں چھکے حسین برابر خط اے تھے لیائے اے تھے کونے تے نیزہ مار کے اکبر دبابا پیا دے نو لاکھ بندائے اٹھارہ لاکھ آکھے اٹھارہ لاکھ ہاتھ تھے میں تنہا ہوں واحد ہوں تم زیادہ ہو جنہوں لڑن دا شوک ہوئے سامنے آوے لکیر ٹاپتے دیکھا ہوئے ہاں لکیر ٹاپتے دیکھا ہوئے کیوں نہیں اٹھےیا دیرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھےیا جنہوں خیرات آوال نہ دوئے لکیر میں نے لکیر جلدی 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 بولو جی ہیدری میں نے لکیر ٹاپتے وکھا ہوئے چلو مالک سلامت رکھیں دید دید میں رو دید میں ہدا اپنا عشقے ہدا اپنا عشقے ہو جنہیں مرضی سانیاں نو بلاوے ضروری تو نہیں بھی تمہارے پاس پانی تمہارے پاس پیاس ہم پانی روکیں گے پیاس کا غلبہ بڑھے گا تم بیعت پر مجبور ہو جاؤ گے میں آدھان جی کے بندے نو پہلے سلام کریں جلس مشکل گلتے بولے حسینہ کیوں جاہلو تم پیاس کو امام پر غالب سمجھتے ہو تم جاہلو پیاس کو امام پر غالب سمجھتے ہو تسی کیا جانا کہ حسین کونے اگر تین پانی تے اتنا ہی مانے تے جا پانی دا جام ایک لائیا اٹھی جا لائیا تے میں بیعت کر دا جا دے حسینہ کھانے ایک جام لائیا تے میں بیعت کر دا میں ویکھا کس دے اندر حسین وسط دے کیڑا بندہ ہویا نہیں نا اکبر دے بابے دے جتی دے صدقہ میں ملک دے کسے ممبر دے خان جی جملہ پڑے ہوئے تے موالیاں اس تے بادت نہ کی تیوے شمر دوڑیاں ومرسا دے خیمے جایا آکیا دے اہمیں چھتی کبیلیاں دے بندے تے چھمن جا ملکا دی فوج اسلہ تے لشکر تے بھال تے خنجر تے نیزے تے تلواراں تُس لکو دک سہراج کٹھیاں کر لائیاں میں تناکیا بھی پیاس بہت بڑی چیز ہے حسین ایک جام پانی تے بیعت دا منگے اسے کہ اچھا ہاں منگے ہاں منگے اسے کہ اے کاغذ آئی اے کلم آئی تے اوہ مشک آئی پانی پاک کاغذ کلم لے جا پانی دے دستخط کروا آپ نے اپنے گھر جائیے یزید نو جا کے دس یہ جنگ اسی جت گئے حسین بیعت کر لئی ضرورت ہی نہ پیش آئی میں ویکھا کون کتنی توجہ بیٹھا ہے اکبر دا بابا میرے کل پر ہندے تریز دا جملہ میں پرواز کر کے پڑھ دا میں نمبر تے کھلو کے نہ پڑھ دا اوہ شمرا دا میں جام چایا تو مشک کھولی مشک ہائی پر پانی کوئی نہ مشک ہائی پر پانی کوئی نہ اگر ایک خالین فراتے پیا بانتا ہے میں فراتوں بھر لما دھوڑ دا جدا دریاتی آیا ریت ہائی تے پانی کوئی نہ ریت ہائی تے پانی کوئی نہ ہاتھ اس بندے دا اٹھے جنو یقین ہوئے میرے گھر پہنچ انتو پہلے میرے ہتھے دا رجع اکبر دی جوتی دا صدقہ حسین میرے چلے تا ہی پہنچ رہا چھوڑی ہے اس لئے دھوڑ دا دھوڑ دا حسین کو لایا حسین پہ یادن پانی نائن لائے کے آیا آدھے اکبر دا با فرات خالی ہے مشکہ خالی ہے مٹھ کے خالی ہے گھڑے خالی ہے مادشاہ پانی کیتا کی تھائی اٹھیا بدول دا کریم پتر آپ نے گھوڑے دی گردن تے ہاتھ بیر کیا دے مرتجز قدم چا دے پانی آپ نے ہتھانوں کا شکول بنا کے کربلا تک پہنچا کے ہاتھ حواج بلند کر کے بولو علی لال کل اندر آپ نے گھوڑے دی گھوڑے دی گھوڑے دی گھوڑے